پبلک پارکس بھی محفوظ نہیں جہاں ایک جالی فیزیکل ٹرینر جو خود کو سیٹیفائیڈ بتاتا ہے لوگوں کو کس طرح بیوکوف بنا رہا ہے گوڈ بارننگ آل کیسے ہو سب لوگ ٹھیک ہو دیکھو فٹنس ہے تو زندگی ہے اور اگر آپ کا پیٹ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پندرہ دن کے اندر اندر میں نے تمہارا پیٹ اندر لگانا ہے اگر نہ لگا تو میں نو بھر دینا ہے ہاں ہاں بے سونو تمہارا کیا حال ہے سر میں بلکل فٹ ہوں دیکھے سر ہاں کیا بات اچھا تمہارا وہ کتا کل اس کا برتن میں مو فس گیا تھا کیا بنا اس کا وہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اچھا تو ڈاکٹر نے کہا یا کتا بچے گا یا برتن بچے گا یہ کیسا ڈاکٹر تھا کم ہی ایسے پسا ہوا تھا اس کا سر تو اس کو کاٹ لینا تھا نا تمہیں آری سے سر نہیں نہیں وہ کاٹ دیتا تو پھر کتا بغیر گردن کے کیسا لگے گا ایک اور آئیڈیا ہے کتا نکالنے کا کیا سر کتے کے کان کے سامنے کھڑے ہو کہ تمہیں ایسے کرنا تھا اس نے ڈر کے نکل جانا تھا سر اسی وجہ سے تو اس کا موں فسا تھا اچھا چلے کوئی بات نہیں اور سناؤ جی می میں بالکل فٹ سر آپ سناؤے اور اسفیا تم سناؤ بیٹا ٹھیک ہو سر میں کیکو آپ کے سین روز دو چکر لگایا کرو آ کے پار کے پھر تمہارا وزن کم ہونا ہے سر کوشش تو کر رہی ہوں آدھا مشکل سے ہوتا ہے پھر اس ساپ سے تمہارا ایک گرام وزن کم ہوگا روز کا سر چلیں کوئی بات نہیں کترے کترے سے دریا بنتا ہے تم دریا نہیں تو سمندر بانگی ہے بیٹا بارالہ ٹریننگ شروع کرتے ہیں جیسے جیسے میں کروں گا پیچھے پیچھے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی سر جنہیں صاحب آئے آپ کو فٹ کر دوں تھوڑا سا دوسری بھی اٹھا سکتا ہوں دوسری اس کو رکھ کے اٹھاتے نا پاگل اچھا کاباش دوسری پھر اٹھائے سر اب ایسے ایسے کرے سر اے دانس نہیں کرنا تھوڑ دے کام یہ بس کر دے دانس نہیں کرنا سر کوشش کر رہا ہوں ready جی سر ایسے کرو میں نے تمہیں پتا امریکہ میں لوگوں کو ٹرین کیا ہے سر یہ جو امریکن سولجر ہیں جی ان کو میں نے ایسی ٹریننگ دی ایسی ٹریننگ دی امریکن سولجر کو آپ نے ٹرین کیا ہے یہ پوری دنیا پہ جو وہ کھچے مار رہے ہیں میری وجہ سے مار رہے ہیں ready سر شاواز اور نیچے سر اور نیچے السلام علیکم سر ہلو عالیکم سلام بہت لیٹ آنا شروع ہو گئی آہ سوری سر سر جی جو آپ کو کل بتائی تھی ایکسرسائز وہ کریں یہ والی اوپر ایڈیوں پہ اوپر پنجوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے سر شاہباز جنے صاحب وہ جو آپ کے شو میں آتی ہوں میرا سہبہ یوگا والی وہ میری شاگرد ہیں جی جی ان کو میں ہی تیار کر کے بھیجتا ہوں جی صاحب بلکل یہ ہی تیار کر کے بھیجتے ہیں یہ ان کے میک اوپ آرڈسٹ ہیں وہ کیا ہو گیا تمہیں سر کتی دیر ہولڈ کرنا ہے یہ آپ نے اوپر جانا ہے اوپر سر اوپر کہاں اسمان پہ جانا ہے آپ فیل کرو کہ آپ نے تارے توڑ کے لانے ہے سر تارے توڑ کے کیوں لانے ہے ہم نے کوئی گھر میں تارے گوش بنانا ہے سب لوگ پبا پہر ہو جائیں سر یہ پباں کس کو کہتے ہیں میری پوپی دن آئیں پبا پبا پہر لائک پنجوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤں گھر کے بچے ان کو کیا پتہ ہے کہ پبا پہر کیا ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں پبا پہ جی سر اوپر ہاتھ کر کے گائیں شابش شاباش اب بیٹھ جائے بیٹھ جو سب بیٹھ جو لو جی سب لوگ بیٹھ گئے جی بیٹھ گئے سب کھوٹی مانگوا لیں بس کر دو انکر روٹی گھا گھا کہ آپ نے پہلے اپنی تباہی اتاری روٹی مانگا لیں ایسے کریں ایسے کریں شایب آنکھیں بند کریں اب میرے ساتھ گائیں بے جا میرے کولتنوں تک دا رماں بے جا میرے کولتنوں تک دا رماں اچھا میری باز سنو آپ دونوں مردوں والی باز میں نگاؤ آپ مرد بن گئی دا رماں نہیں کہنا بے جا میرے کولتنوں تک دی رماں لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کیونکہ ان لفظوں پہ تو انکروں کی نوکریہ لگی ہوئی ہیں اور یہ پانچ سات لفظ ہے میں یاد کرلوں میں انکر لگ سکتا ہوں دس بارہ لفظ یاد کر کے انہیں تور میں لے کے کارچرے جانتے ہیں دیکھو بیٹا وہم نہیں ہوتا وہم ہوتا ہے اور بیڑا اٹھانا نہیں ہوتا بیڑا اٹھانا ہوتا ہے یار آپ اپنا کام کریں آپ کو اپنا کام آتا نہیں ہے دوسروں کے جھابے میں آدمار رہے ہیں غلیز کا مطلب گھندا نہیں ہے تو سر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طاقتور جیسے یہ شفقد صاحب بہت غلیز ہے سر اگر غلیز کا مطلب گھندا بھی ہو نا پھر بھی ان پر جاجتا ہے تو جو بھی ہے آپ نے میرے ساثمت کرنا ہے بیجا میرے کول ڈھنڈا 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 اچھی صورت کو سورنے کی ضرورت کیا ہے اچھی صورت کو سورنے کی ضرورت کیا ہے سر I don't like all these activities سر اس نے کیا کہا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کھچے پسند نہیں ہے اچھا بھئی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو شابایج اپنے ساتھ والوں کے ہاتھ پکڑ لو سار نے کہا ہے سر اے مینو اتھے آنگے تو اتھے آجا پانچھار پیا لے لیں آپ نے پانچھ ہزار کہاں سے لیا انکل وہ میرے کی میٹی نہیں کلی ہے شابایج ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جی سر شابایج 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 تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ہاتھ ہو جب یہ سب لوگ ٹرین ہو جائیں گا انشاءالتاللہ میں اپنا گروپ بناوں گا اور وہ دوبائی لے کے جاؤں گا سار دوبارہ شروع سے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے ہاتھ چھوڑو نہ بھی ایک دوسرے کی طرف کھیچنا ہے سب نے پلیز تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو یا میرے مالک تمہیں کس نے کہا تھا اسنا زور لگاؤ سار آپ نے ہی تو بولا کہ زور سے کھنچو میرا نیل ٹوٹ گیا یا تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کیا ہو گیا سار وہ انجان سا تو لوگایا ہوا آگیا اے پاپڑ کرا رے پاپڑ کرا رے گین گوبارے فیف ہو آرے وہ چھے چھو آرے جا دفاہ اوپرا میں کہے سارے بیٹھے ہو کراچیوں لاش آرہی ہے آجی لاش آگی انہیں چھابڑا چکے ہیں پاپڑ کرا رے بھائی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے ٹریننگ ہو رہی پاپڑ کرا رے صرف بہت ایکسرسائز کر لی میں آٹھ دست پاپڑ نہ کھا لوں آٹھ دستہ کہا کہ تو پورا ٹوکڑا کھا جانی ہے آپ کی تو سیل ہو رہے ہیں آپ کی بول رہے ہیں سیل نہیں نا ہو رہے ہیں جدو میں کوئی پیسے مانگنا کہتی میں ڈی آئی جی دی پاہنڈ جی ہیں آپ آگے اے میں کہا آج کل ٹریننگ شروع کرتی ہے آہو تی چھابا وی ایتا ہی یہ میرا ایکشلی میں دس بیس سال سے آرہا ہوں لہو پارک میں یہ میرا پرانا واقف ہے اچھا پہلے آپ دونوں بھائی کٹھے پاپڑ بیجتے تھے آہ آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاپڑ آنا ہے ہوجہ بندے انہوں اردو بول دیاں ویچ نیچھا آجے نا تکبر کر رہے ہوں بھائی ایچھ نہیں ہوتی ٹھیک ہوتی ہے یہ میرا پرانا واقف ہے میں کافی عرصے سے اس پارک میں آتا ہوں نا یہ یہاں پاپڑ بیجتا ہے ہاں اسی دو میں پر آپے لوگ کٹھے ہوئی دے سی آہ بکواس نے کٹھے انہیں پھر موٹر سیکل لے لی میں مگر دوڑ دوڑھ کے لاتے چھوٹی کرا لے گی یہ پہلے پاپڑ لے کے جاتا تھا سارا پاپڑ چورا ہو گیا نا سی جنگ آہ دکھائیں درہ آ کے اپنی ٹانگ کا اویلا پیسے بھی نہیں آگے میری اڈی پھر زمین تے نہیں لگ رہی دکھاؤ درہ بھائی کو کتنی ٹانگ چھوٹی آپ کی وہ کھول کے انہوں وہ ہاتھیں دیتی اے بے یہ نظر نہیں آرہی دورو بھی چھوٹی نہیں نہیں دکھائیں ان کو اے دیکھو ہی درہ سار اس کو بچہ کھلانے کے لیے دیا اس نے اس کو کانو ڈال دی دو جو نو کانو سر لے اوہ کانے دینے ہو تو کانو پاؤں دینے ہیں کرا جی آپ چھاپا رکھے نیچے جی سار اے درہ بھائی ایٹم کر کے دکھاؤ جو میں نے آپ کا ایکسرسائز دکھائی تھی چھاپا جی کانو کھا کے کی کہ جی اے دیکھو درہا ہاں جی شا بھائی کیا کہنے وہ ہوتا نا پہلیوں میں جو کھڑا ہوتا اس کو کیا کہتے کانو کھڑا کارکرو کارکرو یہ تھے شہر آکے کارکرو کہہ رہے ہیں نہیں تو اتھے کارکرو کہنے دن دنسی آئے بیچ خلار دے دے سر تے ہانڈی دے کے شکلان بڑا دے دے گا کار نہیں با منگے اے جنے صاحب اور کے بندے نے پائیا دہی لینا ہوندہ کنی اردو بول دیں دا نکر پہ رہتا ہوں شریف صاحب نہیں اس کا جوائی ہوں میں دہی پائیا لینا ہوندہ دہ دو گلو اردو بول جاندے اے شاہ پہ ڈبل کر دینا میں نے گھوماتے جانا ہے ادھرہ بیگم پریس ہوتی ہے اور میرے کپڑے بھی پریس کرتی ہے ایسا ہی آپ نے ٹانگ اٹھا کے چھاپا اٹھانا ہے چھاپا لو سر میری بھی ٹانگ گئی ٹانگ جانا ہو ہو کیا کر دیا بھائی سر کہا جانا ہے کیا بات آیا فیصلہ بات جا آگے لٹھے دے موران لائیے دو گھنے سرے نکر دن دا موٹا دیتا ہے انہوں کو وہ دفنا آدے بھی انہوں اے تو والا صاحب دا موہ میں دب دلنا اے ادھر آو فرینہ اس کے ساتھ چلے جی سر اب میں آپ کو کراتا ہوں تاڑ آسنا تاڑ آسنا ہوتا ہے تاڑی سے یعنی کہ تاڑ آسنا یہی دکھیں شاو آئی اوہ لو یہ دے کوالی آڑے بندے تھا اڑ گئے جی وہ پورے کرنے جی انہیں بھائی چھپ رہا ہو یار نکل جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ چھپ کر کے مجھے اپنا کام کرنے دو سر آپ تاڑ آسنا کروارے ہیں نا یہ ساڑ آسنا کر رہے ہیں اس کو چھوڑو اب آپ نے کرنا ہے پرس آسنا پرس آسنا وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو اس طرح مو کروا کے میں نے سب کا پرس نکال لیے تھے سر آج ترس آسنا نہیں ہو سکتا سر بڑا عرصہ ہو گیا اواز نہیں لائی ادھر آدھر 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 کیا اواز نہیں لائی پاپڑ کرارے یہ تو کوئی ایک کرارے اے اب ہم کریں گے آسن مانگت آسن مانگت ٹھیک ہے اور یہ گرو مانگت روڑ پہ کھڑے ہو کے کریں گے ایسے کریں ایسے کریں اور نال گونا ہے تو سی کی اللہ واسٹے دے اے مولہ واسٹے دے اے تیرے بچے جیوان اوہ تیری ماں جیوان اوہ چھوٹ پاٹا دے اے اے تھوڑا جی آیا آٹا دے اے اے تینوں زندگی پارمائے اے دیوان دوام آیا اے صد کھا دے اے اے صد کھا دے صد کھا دے آپ کیا کر رہے ہیں آپ مانگو ساری قوم مانگ دی آپ کی نہیں مانگ دی ایکسرسائز کی کلاس میں یا صدقی کی کلاس میں آپ دونوں دو ادھرہ ہو آپ ادھرہ ہو شاہ بھائی آجو آجو پاپ پڑھ کر آرے اے 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 اٹھو بھئی اٹھ شبکہ صاحب آپ نے زندگی میں سماٹ ہونا ہے ہاں لے جی ہاتھ اٹھائیں یہ کیا اپنے خود ہی کہا ہے ہاتھ اٹھاؤ بزرگ ہونے کا مارجن نہیں لیتا دونوں ہاتھ اٹھائیں بھائی جان کی بیوی دی دعا کر رہا ہے یا اللہ واپس نہ آوے پھر آپ نے کہا ہے ہاتھ اٹھاؤ بھائی یہ نہیں دوسرے ایسے ہاتھ اٹھانے کیا بھائی سید اب ایک ٹان اٹھائیں سید پاپڑ والے ہاں جی تم یہ ٹان اٹھانے والے ٹرائی مت کرنا سید 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 اب آپ کنسیب کریں کہ آپ ٹائٹانک کے ہیرو ہیں اور ٹائٹانک دوبیا نہیں اور سڑیا سی ہاں ایہاں 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 سید سید ہماری فیو آپس کریں ہم نے آپ کے پاس ایکسرسائز نہیں کریں مر آپ مجھے کوئی ٹرینر نہیں مراسی لگ رہے ہیں ببو اینہاں کی میں پتا چلیا ہی بائی جان آپ کی وجہ سے ہی پتا چلیا جب سے آپ آئے ہو میرے بھی کلائی کھول گی پیریسا میں انہوں موزد سمجھ دے سی برو لائی خیار پڑے گئے سر ہماری فیز پاپسکار دیکھیں جو آپ نے مجھے فیز دی تھی وہ میں نے اپنے کھر کا کراہ دے دیا بچوں کے لیے آٹا لے آیا ہوں اور ڈالیں وغیرہ یہ سب کچھ پہلا کلب دیکھا جو صدقوں سے چلتا یہ ہیلتھ کلب کا بورڈ اتروا کے اس کے پیچھے میوزیک اکیڈمی لکھے وہ بھی ہاتھ کے ساتھ پاپڑ کرا رہے گولکار جو سارے یا لڑکیاں تو جلے گئیں اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس پاپڑ والے کی شکل دیکھنی ہے اے ہو جا بابا باندھ ٹی وی جو ہی آئی آندھا چلی یا چلے ہم آجو یا تم بھی آجو شاباش 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 اے منوس آدمی آجو بیٹے جو میں سڑکا تھے تو بھی فوٹو پاپ تیس ہوئیں گائے تھے جنیت صاحب یہ سارا کام آپ کی ویسے خراب ہوئے اے ہو نا نو کی کین ڈے آئیں کڈے سوٹڈ بوٹڈ بان کے بیٹھے ہیں اے ہو جا بندہ فائیو سٹار روٹل دے وی سارا برگر کھا کے کہتا اوہو کیچپ تو ایسے ہی رہ گئی